رحیم حضرت سامین اکرام میں اس وقت جناب وراج پہ موجود ہوں یہ بہت بڑا وراج ہے جناب یہ درائی سندھ پہ باقی ہے جناب اور کالا باقی علاقے میں آئی جی یہ وہ پانی تھا جس پہ کالا باق ڈیم بننا تھا اور بدقسمتی نہ بن سکا اور یہ سارا پانی مختلف راستوں سے ہوتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے سامین اکرام اتنا بڑا پانی اتنا بڑا پانی یہ فش کا ایک تھوڑا سا پوائنٹ بنایا گیا ہے جناب ورائی پہ یہاں پہ فش پکڑی جاتی ہے کیونکہ مچھلی واپسی پہ آتی ہے ترن لے کر آتی ہے یہ بہت ہی میند طلب کام اور یہ سارا آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا پانی 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 یہ سب کتنا بڑا اتنا بڑا بیراج ہے کتنا بڑا بیراج ہے کہ کوئی گنتی نہیں ہے اور اب میں آپ کو پانی کی یہ دیکھو نا کتنی ڈھلوان ہے کتنی سپیڈ سے کتنی گہرائی سے اور کتنی ہی زور سے نیچے گر رہا ہے یہ پانی اس کی میں آپ کو کتنی گروانگی بتاؤں اور کتنی سپیڈ بتاؤں اور کتنا بڑا بتاؤں میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا یہ صرف آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھا سکتا ہوں کہ یہ کیا پوزیشن ہے کیا کنڈیشن ہے یہ درمیان میں آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ دیوار اس لیے بنائی جاتی ہے کہ پانی کا ایک ہی سطح پہ وزن نہ ہو جائے برابر میں بیلنس پہنا ایسی دیوارے کا آگے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے آگے پھر اسی طرح وقفہ ہے یہ مختلف طریقے سے یہ دیواریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ پانی ایک طرف بہاو نہ ہو جائے پانی برابر میں سیدھا جائے پانی کا وزن پانی کی تقسیم کی گئی ہے اتنا بڑا بیراج اتنا بڑا بیراج اور یہ بیراج کے جناہ بیراج کے بلکل ساتھ ملہک کا اسی پانی کو تھوڑا سا تقسیم کر کے یہ جناہ ہائیڈل پاور بنایا گیا ہے نائنٹی ایٹ میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہا ہے پانی پہ بجلی پیدا ہو رہی ہے یہ چینہ والوں نے پلانٹ لگایا ہے اور بہت بڑا بہت بڑا بہت آؤٹ کلاس دیکھنے والی چیز ہے جس نے نہیں دیکھا وہ لازمی ایک دفعہ آ کر اس کے اندر کا وزٹ کرے باہر سے میں نے آپ کو وزٹ کروا دیا اور اگر آپ میرے یوٹیوب کی چینل اے ڈی گدارہ ریسرچ کرو گے تو اس پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی سہروں سے یہ جناب براج ہے اب میں آپ کو اس جناب براج کے مین بورڈ پہ لے کے چلتا ہوں اور جناب براج سے پھر میں آپ کو اس پل کے اوپر تھوڑا سا سفر کر کے بھی دکھاتا ہوں تاکہ وہ بھی ضروری ہے لوگ یہاں سہر کرنے کے لیے آتے ہیں اور سہر کر کے چلے جاتے ہیں جی سوامین اکرام اب میں بالکل نا اس کے مین گیٹ پہ آ گیا ہوں جناب جناب براج کے مین گیٹ پہ یہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور یہ ٹریفک کے ساتھ ساتھ اس کے مین گیٹ پہ بڑا خوبصورت ہے یہ ریسٹ ہوس بھی بنایا گیا ہے اور ساتھ بڑی خوبصورت مسجد بنایا گیا ہے پانی کا بڑا چھے تمام ہے یہ ساتھ بلکل ایمولک کا جناہ ہائیڈل پاور سٹیشن کالا باغ اب تھوڑا سا میں آپ کو نا اس کا وزرڈ بھی کرواتا ہوں اس کے پھول کا جی سامین اکرام اب دعود خیل کے تھانے کی حدود شروع ہو گئی ہے اور یہ میں بالکل پھول کے اوپر آ گیا کہ سارا وزرڈ جنابنا اتنا بڑا بیراج ہے اتنا بڑا بیراج ہے کہ میں کافی در مجھے اس پر سفر کرنا پڑے گا اور روزہ بھی آج ساتھ ماہ روزہ ہے تو روزہ کی افطاری بھی بالکل نزدیک ہو چکی ہے تو میں تھوڑا سا ایک اور آپ کو وزرڈ کروانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ یوں ہوگا کہ یہ فش پوائنٹ ٹھیک ہے نا جی اور یہ ٹوٹل کا ٹوٹل جی سار اس میں آپ کو میں نے یہ دکھانا ہے کہ ادھر کا پانی کتنا ہے اور اس کے پیچھے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ کالا باگ کے پہاڑ ہیں یہ کالا باگ شہر ہیں یہ نمک کے پہاڑ ہیں یہ پتھر کے پہاڑ ہیں مٹی کے پہاڑ ہیں مختلف وغیرہ 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 سامنے کرام بندر عجیز ایڈی تمسم کو اب بھی اجازت دو تو میں ذرا سفر شروع کرتا ہوں آپ کی بہت مہربانی آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ کے دعاوں کا شکریہ اللہ حافظ ٹریفک بہت زیادہ ہے اور میں بالکل ٹریفک اندر کھڑا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو بیراج کی دوسری شائٹ کا بھی نظارہ کرواتا ہوں کہ دیکھو یہ پانی کتنی سپیٹ سے بیراج کو ٹکر مارا رہا ہے اور دیکھو یہ کیا کچھ پانی میں چل کے بیہ کے آگے آئیے آپ ذرا غور سے دیکھیں گے تو کشتیاں بھی یہاں پہنچ چکی ہیں ٹوٹ کے یہ دیکھو جی بڑی سپیٹ بہت بڑا پانی کا تھٹھا مارتا ہوا سمندر سمندر کا پانی بلکہ دریائے سندھ کا پانی ہے یہ جی کالابا کا ایریہ یہ پیچھے کالابا کے پاہر نظر آ رہے ہیں وہ سامنے آپ کو اگر تھوڑا سا میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ ایک آپ کو یہ بلکل لائٹ سا ایک ٹاور سا نظر آ رہا ہوگا یہ میپل لیف ہے یہ میپل لیف کا ٹاور ہے جناب اس کے ساتھ ہی تارہ یوریا کا ٹاور ہے جناب وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اب شام کا ٹائم ہے اور ادھر بڑے ٹائم سے حالکہ گرمی ہے پانچوہ مہینہ ہے ماہ رمضان دوزار انی کا تقریبا ساتوہ روزہ ہے تو اس کے باوجود یہاں شام کو ایسے دھند نمہ ہو جاتی ہے یہ ایک تھوڑی سے پیارا سا یہ ایک منوگرام ہے جناب یہ بھی میں آپ کو وزٹ کروا دوں تاکہ آپ کسی چیز سے محروم نہ رہ جائیں تو یہ لکھا ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب ایریگیشنز ڈیپارٹمنٹ نیچے لکھا ہوئے ایگزیکٹیو انجینئر کالا باغ ہیڈ ورکس ڈیویجن داؤد خیل یہ جناب یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن چھوٹا سا تارف چھوٹا سا پیار یہ ڈیوٹی والے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں جناب ان کا کام ہے پانی کے چیک اینڈ بیلنس کو گیٹ کو تھوڑا کرنا زیادہ کرنا تو اس کے ساتھ بندہ نہ چیز ایڈی گزارہ کو اجازت اللہ حافظ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ آپ کے گھر بار مال جان روزی رزق عزت سے اس لوگ کی امان میں برکت ڈالے اللہ آپ کے دل کی نیک تمنہیں پوری فرمائے آمین سنمامی رمبین روزہ افطار کرنا جا کے اللہ حافظ گوڈ بائے ریپ رکھا پاکستان زندہ بار